مچھلی بہت نرم نا بہت سخت ٹھنڈے اور میٹھے پانی میں پائی جاتی ہے یہ گھاس پھوس کھاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے دو مردار حلال کیے گئے ہیں مچھلی اور ٹی ڈی سنن ابن ماجہ تین ہزار دو سو ٹھارہ اس کے کھانے سے توانائی پیدا ہوتی ہے سرد مزاد کے لوگوں کے لئے بہترین غزہ ہے اس کا تیل مختلف مسائل میں مددگار ثابت ہوتا ہے مردانہ کمزوری دور کر کے نطفہ میں اضافہ کرتی ہے ریشہ زائل کرتی ہے آواز میں نکھار پیدا کرتی ہے اس کا استعمال ہفتے میں دو بار مفید ہے مسور کی ڈال مسور کی ڈال کا ذکر بعض کتابوں قرآن پاک میں ملتا ہے جس میں حضرت موسیٰ کی قوم نے مانمہ سلمہ کی بجائے زمینی سبزیوں کی خواہش کی تھی جس میں ککڑی پیاز لسن اور مسور کا ذکراتہ ہے مسور کی ڈال کی قسم مونس ہے سرد خوشک ہے اس میں دو مجزاد قوتیں ہیں یہ قبض کشاہ ہے اس کا چھلکا تیسے درجہ میں خوشک گرم ہے اس کی تاثیر گرم ہے لہٰذا ثابت مسور گرمی ختم کرتی ہے یہ زود حضم ہے موں کی ڈال پالک چکندر کے ساتھ ملا کر پکانے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے ایک اور جگہ بیان ہے کہ مسور رکتے کلب پیدا کرتی ہے مالی خلیہ میں یا شدائی پان میں مریض کو ہرگز نہ دی جائے اصاب اور بسارت کو بھی کمزور کرتی ہے خون گارہ کرتی ہے اس کا کسرت استعمال بہت سے بیماریوں کا پیش خیمہ ہے جیسے جزام بسواس میادی بخار وغیرہ نم کسود مسور سب سے زیادہ خطرناک ہے نم کسود سے مراد ایسے گوشت کا ٹکڑا جو نمک اور مسالے لگا کر بنایا گیا ہو اور ساتھ مسور کی دال بھی کھائی جائے تو مزر ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں گرم ہیں بعض لوگ میٹھا ڈال کر بھی کھاتے ہیں یہ بھی مزر سیت ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے جگر میں سدھے پیدا ہوتے ہیں بسارت میں کمی پیدا ہوتی ہے اور جسم میں ناکس مادوں کا اضافہ کرتی ہے اسان طریقے سے دو گرم چیزیں کٹھی استعمال نہ کی جائیں امدہ مسور سفید دانے دار ہوتی ہے جو جلد گل جاتی ہے اور رود حضم ہے اسے بھی پالک چکندر یا مونک کی دال میں ڈال کر پکائیں یہ بزرگوں کی خاص خزا ہے مسور کی دال کسی بھی قسم کی ہو اسے مونک کی دال کے ساتھ تھوڑی مقدار میں ڈال کر پکائیں میتھی میتھی گرم اور سر دونوں ممالک میں استعمال ہوتی ہے یہ خوشبودار ہوتی ہے میتھی کے پتے سکھا کر استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بیچ بھی مفید ہیں اس کا کہوہ گلے کی سوزش دکھن اور سوجن کے لیے استعمال ہوتا ہے خاسے کی شدت کو دور کرتا ہے پشاب آور ہے گردوں کی سوزش میں بھی مفید ہے حیز کی مسائل میں کارامت ہے عورتوں کے دودھ میں بھی اضافہ کرتی ہے پانچ گرام چھوٹا چمچ پیسی ہوئی میتھی اگر پانی کے ساتھ کھائی جائے تو پیچش اور اس حال میں مفید ہے اور اگر اس پانی کو گرم کر کے اس میں شید ملا لیا جائے تو پشاب اور خانسی کے لیے بھی مفید ہے طبع نووی اور جدید سائنس جلت اول ڈاکٹر خالد غزنبی صفہ 337 اب ہماری اگلی ویڈیو کا انظار کریں خوش رہیں آباد رہیں میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ہم جلد نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اللہ نگے باہن